موسیقی نوستکار نیری نیوز پر دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا خاص بلیٹن خبر پر نیزر میں ہوں لال چندر سنگھ اگلے آدھے گھنٹے میں دیکھیں گے دن کی کچھ ایسی بڑی خبریں جو اہم ہیں اور ان پر جڑیں گے ان سمباداتوں سے جنہوں نے دن بھر رکھی ہے ان خبروں پر پینی نظر تو آئیے شروعات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پردھار منطری نریندر موڈی کی جاپان یاترہ سے جڑی خبر کی پردھار منطری نریندر موڈی جاپان کی پور پردھار منطری شنزو آبے کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے آدھ شام ٹوکیو کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اپنی یاترہ میں پی ایم موڈی جاپان کے پردھار منطری فومیو کشیدہ سے ملاقات کریں گے کینیڈا کے پردھار منطری جسٹین ٹروڈو آسٹریلیا کے پردھار منطری انتھنی اربنیز امریکہ کے اپراشت پتی کملہ ہیریس اور سنگاپور کے پردھار منطری لی سین لونگ سمیت کئی پرمکھ وشونیتہ بھی شنزو آبے کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے جا رہے ہیں جاپان کے پور پردھار منطری شنزو آبے کی آٹھ جولائی کو نارا شہر میں ایک چنانوی سبحہ کے دوران بھاسن دیتے سمیں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور پردھار منطری نارندر موڈی کے جاپان دورے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ویدیش سچیو منہ کواترہ نے کہا کہ جاپان کے دیونگت پورو پی ایم شنزو آبے اور پی ایم موڈی کے بیچ بہت گہری دوستی رہی ہے انہوں نے بتایا کہ دونوں نیتاؤں کی مترتہ کا سلسلہ ایک دشک تک پھیلا ہوا ہے موسیقی 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 انٹراکشن سپاننگ اوڑا دیکیڈ بگننگ پرام مینیسٹر موڈیز وزیت جیپان ساتھی بیدیشو چیف نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے بیچ بیبین رکشتروں میں قریبی بھاگی داری ہے انہوں نے کہا کہ کئی ویشوک مدنوں پر دونوں دیشوں میں ویچارک سہمتی ہے جیپان is one of the most trusted and valued strategic partners of india the two sides are committed to strengthening bilateral partnership in key areas that include trade and investment defence and security climate change health security infrastructure digital space industrial development energy and critical and emerging technologies and human resources among others there is a deep convergence in our visions of indo-pacific region and there is close cooperation between our countries on issues of international importance اور ویدیش شاچیو نے بتایا کہ اپنے سنکشف دورے کے دوران پی ایم موڈی اپنے جاپانی سمکرکش ملاقات بھی کریں گے دونوں نے تا بھارت جاپان سہیوگ میں ہوئی پرگتی کی سمیقشہ کریں گے ڈیشت tú da responsibilities to pro at the ڈیشت پیل کو minister to reaffirm their continuing commitment and the strong efforts that stakeholders on both sides continue to make to promote and progress this relationship further. fire موسیقی ہر دن ہر پل بنتی خبریں بدلتی دنیا ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے پڑی خبریں سمپوڑ کا وشت تاکہ آپ رہیں خبروں کے بیچ ہمارے ساتھ میڈڈ پرائیم ہنڈی ٹوموار سے شکروباد دو پہر ایک بجے صرف ٹیڈی نیوز پر مقصد ہو بلند لوگتنطر کی آواز جزبہ تماشے کا شور نہیں جنہیت پر ہو زور مدہ جو تیہ کرتا ہو دیش کی دشا سوال وہی جن سے جڑا ہو جن سروکار دیکھیں پانچ کی پنچایت میرے ساتھ سوموار سے شکروباد شام پانچ بجے صرف ڈیڈی نیوز پر یہاں خبریں توڑی مروڑی نہیں جاتی بہت سارے نیجی چینل اور نیجی چینلوں کے بریک کے بعد ایک پر پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبر پر نظر اور جیسا کی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا روی دھیمان ہمارے سماتھ آتا جڑ چکے ہیں جو پردہان منتری کی جاپان یاترہ سے جوڑی خبر پر جانکاری دیں گے روی بہت ہی عام طور پر جب اس طرح کی ویدیش یاترائیں ہوتی ہیں تو اس میں کوٹ نیتی یعنی ڈیپلومیسی جو ہے وہ پراتھمکتہ میں ہوتی ہے لیکن اس یاترہ کو بڑا ملا جولا سا کہا جا سکتا ہے جس میں کی بھاونا ایموشن جو ہے کیونکہ جس طرح سے ساتھ راز شنزو آبے کا اور پردہان منتری نریندر مودی جب گجرات کے مکہ منتری ہوتے تھے تب سے ان کی دوستی تھی تو پردہان منتری مودی کے لیے بڑا ہی بھاوکشن رہے گا جاپان میں روی جی بالکل دیکھئے جو پرسنل کیمسٹری تھی پردہان منتری نریندر مودی اور جاپان کے پور پردہان منتری شنزو آبے کی کہیں نہ کہیں پردہان منتری نے اس کو ایک کی وقتی کا شتی بتایا تھا جب شنزو آبے کی مرتی ہوئی تھی بھارت نے ایک دن کے راشترے شوک کی گوشنا کی تھی اور اس کے بعد اب جب سٹیٹ فیونرل ہو رہا ہے تو پردہان منتری اس میں شرکت لینے کے لیے ٹوکیو آ رہے ہیں پردہان منتری کی طرف سے بھارت کی طرف سے یہ سپشٹ سندیش ہے تمام دنیا کو کہ بھارت شنزو آبے کو اپنا ایک گھنشت مطر مانتا ہے اور شنزو آبے کی جو لیگیسی ہے شنزو آبے نے جو بھارت اور جاپان کی مطرطہ کو اور سدرڑ بنانے کے لیے جو جو کام کیے ہیں اس کی ہمیشہ ہم بھارت سے رہانہ کرتا رہے گا اور جاپان کی اس دکھ کی گھڑی میں بھارت اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی لالچت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل جو پردہان منتری کا شکیڈیول ہے وہ کافی ویست رہے گا پردہان منتری قریب صبح ساتھ بجے جاپان پہنچ جائیں گے اور ساتھ چالیس تک وہ اپنے ہوتل میں بھی آ جائیں گے سب سے پہلا جو پردہان منتری جو ایونٹ ہے جو ابھی سکیڈیول ہے وہ جاپان کے پردہان منتری فومیو کشیدہ کے ساتھ ان کی پکشیہ وارتہ ہے دوپہر کو اس وارتہ کے بعد ہی پردہان منتری نپون بودھکان جائیں گے جہاں پر کی سٹیٹ فیونرل شنزو آبے کا ہوگا اور اس کے بعد شام کو اپنا شوک ویقت کرنے کے لیے دوبارہ آکھا سا کا جو پیلس ہے وہاں پر جائیں گے جہاں پر ایک بار پھر سے فومیو کشیدہ سے ملاقات ہوگی اور جو شنزو آبے کی دھرم پتنی ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی ان سے بھی پردہان منتری شوک ویقت کریں گے اور اس کے بعد وہ واپس بھارت کے لیے روانہ ہوں گے یہ بہت ہی چھوٹا دورہ ہے پردہان منتری کا اور اس میں جو سکیڈیول ہے پردہان منتری کا وہ بہت زیادہ وہ فومیو کشیدہ کے ساتھ بیپکشیہ وارتہ میں شامل ہوں گے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے اس بیپکشیہ وارتہ میں بھارت جاپان کے جو سمبند ہیں ان کو اور سدرڑ بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی بھارت جاپان کے سمبند جو پردہان منتری نریندر موڈی اور شنزو آبے کی گھنشت مطرتہ کے کارن اور مضبوط ہوئے ہیں گجریستہ اور کشیدہ کی باتچیت کے بعد اور اس کو اور بل ملے گا اور جیسا کی ویت منترالے کی بریفنگ میں بتایا گیا کی کئی اہم مددوں پر اس میں بات ہوگی جن میں نہ سکھ سامرک مددے شامل ہوں گے اور وانیچک مددے اور ویابارک مددے شامل ہوں گے بلکہ ان میں ارجا کو لے کر کر کرٹیکل تکنالوجیز کو لے کر ڈجیٹل ورلڈ کو لے کر ہیومن ریسورس یعنی کی مانو سخادن کو لے کر بھی باتچیت ہوگی کئی اہم مددوں پر باتچیت ہوگی کہیں نہ کہیں یہ سندیش دونوں پردھان منتری ضرور دینا چاہتے ہیں بھارت جپان کی جو دوستی ہے وہ اس کی بنیاد ضرور شنزو آبے اور پردھان منتری نریندر موڈی کی مطرتہ کے قارن ہوئی تھی اور لیکن اس بنیاد پر آگے بڑھانے کا کام لگاتار ابھی چلتا جا رہا ہے اور آگے بھی جو لیڈرشپ ہیں دونوں دیشوں کی وہ اس پورے مددے کو آگے بڑھاتی رہیں گے بلکل بہت بہت شکریہ ربی آگے بھی ہم آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے پردان منتری نریندر موڈی کی جاپانی آترا پر فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اور یہ جانکاری دینے کے لیے بڑھتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف اور جو اگلی خبر ہے وہ کیندر سرکار نے جو کڑا قدم اٹھایا ہے اس سے جڑی ہوئی ہے کیندر سرکار نے دس یوٹیوب چینلوں کے پیتالیس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹانے کا نردیش دیا ہے کیندری یہ سوچنا ہے بنگ پرساران منتری انرائق سنگھاکر نے کہا کہ کیندر سرکار سوشل میڈیا پر سکری ایسے تطویوں کے خلاف قدم اٹھاتی رہے گی کیونکہ لگاتار دیش کے خلاف شڑیان ترچ رہے تھے دیش کو توڑنے کا پریاس کیا جا رہا تھا بھائے اور بھرم فلانے کا پریاس کیا جا رہا تھا اور جو مطر دیش ہیں ان کے ساتھ بھی سمبند غراب ہوں اس طرح کا دش پرچار کیا جا رہا تھا یہ پہلی بار نہیں جب دس چینل بند کیے جا رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 102 یوٹیوب چینلز پر پرتیبند لگایا گیا ہے ان کو بند کیا گیا ہے چاہے پانچ پیٹر اکاؤنٹس ہو چار فیس بک اکاؤنٹس ہو تین انسٹاگرام اکاؤنٹس ہو ان کو بھی پور میں بند کیا گیا جو دیش کے خلاف جہر اگلتے تھے اور دیش کو باٹنے کا کام کرنے کا پریاس کرتے تھے ایسی جو بھی سائٹس ہیں جو بھی چینلز ہیں جو اس طرح کے پریاس بھوشے میں بھی کریں گے ان کے خلاف بھی بھارت سرکار کا سوچنا پر سارل منطرہ لے سمیں سمیں پر قدم اٹھاتا رہے اور ہمارے سماندرہ شیلیندرہ میشری نے اس خبر پر جوڑ چکے ہیں شیلیندرہ جس طرح سے کہ کیندرہ سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کیندرہ سرکار ایسے یوٹیوب چینل جو کی دش پرچار کرتے ہیں دیش ویرودھی گتی ویڈیوں میں شامل ہوتے ہیں ان کے خلاف پہلے بھی قدم اٹھا چکی ہے اس بار کا جو قدم ہے اس کی خاص باتیں کیا ہیں کیا صرف ویڈیو ہٹانے کیلئے بولا ہے یا کچھ یوٹیوب چینلوں پر پرتیبند کی بھی بات ہے دیکھئے دس چینلوں کے پیتالیس ویڈیو ہیں جن کو پوری طرح سے ہٹانے کی بات ہے انہیں بلوک کرنے کی بات ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک کروڑ تیس لاکھ ان یوٹیوب چینلوں کے جو ویڈیوز تھے جو اپلوڈ کیے گئے تھے ان کی تھی کل ملا کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بھرم پھیلانے کا جھوٹ پھیلانے کا کام ان چینلوں کے ان ویڈیوز کے مادہم سے کیا جا رہا تھا اس کے ترتھ سہی نہیں تھے یا پھر وہ ایک طرح سے دیش بریوڈی جو پروپوگنڈا ہے اس کا حصہ بن رہے تھے ہم جانتے ہیں لالچندر کہ پچھلے کچھ سمجھ سے دیکھیں تو اس طرح کی کاروائی میں سوچنا پسان منترالی کے طرف سے تیجی آئی ہے جب ایسے سوسل میڈیا ایکاؤن ایسے یوٹیوب چینل ایسے انہیں جو سوسل میڈیا کھاتے ہیں ان پر نجر رکھی جا رہی ہے انہیں سمجھ سمجھ پر پرپردبند لگایا جا رہا ہے انہیں بلوک کیا جا رہا ہے چونکہ اس میں یہ پایا گیا کہ وہ جو کانٹنٹ اتھا رہے ہیں جنریٹ کیا گیا ہوا لکھا گیا کانٹنٹ جو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ ہے وہ پرساریت کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو ان دس یوٹیوب چینلوں کے پیتالیس ویڈیو پر پردبند لگایا گیا ہے جس میں اگر آپ کہیں تو میں نام پر دیتا ہوں جن کے ویڈیو جو ہے جو ایک یوٹیوب چینل اس کے دو ویڈیو ہیں اس کے ساتھ انقلاب لائب یوٹیوب چینل ہے اس کے چھے ویڈیو ہیں دیس انڈیا لائب اس کے چھے ویڈیو ہیں اور اس طرح سے ہندی وائس ہے اس کے نو ویڈیو ہیں اس طرح سے ہم دیکھیں کہ دس یوٹیوب چینلوں کے پیتالیس جو ویڈیو ہیں جو اپلوڈ کیا گئے تھے ان پر پردبند لگایا گیا ہے اور اگر ان جو یہ ویڈیو ہیں اس کی سامگری کی بات کی جائے تو سامگری کے بارے میں کچھ پتا چل پایا شلندر کی کیا کچھ خاص تھا بلکل دراصل ان یوٹیوب چینلوں کے جو ویڈیو ہیں جن کو بلوک کیا گیا ہے وہ دراصل بھارتی سینہ سے جڑے معاملے یا پھر جمہو کسمیر سے جڑے ویسےوں پر پروپوگنڈا فیلانے کا کام غلط خبر فیلانے کا کام کر رہے تھے دیس ویرودی اکترہ سے جو باتیں ہیں اس کا جکر کر رہے تھے اور کئی معاملوں میں کسی سمدائی ویسے کے خلاف آپ اکتی جنگ ٹپڑی کر رہے تھے اور اسی وجہ سے ان ویڈیو پر کاروائی کی گئی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کئی یوٹیوب چینلوں کو بلوک کیا گیا جو بھی ایترا سے دیکھیں کہ بھارت کی سمپرپوگتہ کے خلاف جو پروپوگنڈا ہے اس کا ایک حصہ بن رہے تھے تو نشط طور پر ان ویڈیو کے کنٹنٹ میں یہ پایا گیا کہ جو سمویدن سیل ویسے ہیں جو اہم مددے ہیں دیش کے لیے اس پر رم پھلانے کا کام فیک نیوز پھلانے کا کام یہ ویڈیو کر رہے تھے ان ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے جریعے کیا جا رہا ہے جی اور شیلندر جیس طرح سے کہ سوچنا ہے پرساران وانتری امریک سنگھ تھاکور نے کہا کہ اندر سرکار ایسے قدم اٹھاتی رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی اس سے بلکل یہ سمجھا جائے کہ سرکار کا روخ بہت صاف ہے کہ اس طرح کے کنٹنٹ کو اس طرح کی سامگری کو سرکار سوشل میڈیا پر برداشت بلکل نہیں کرے گی نشت طور پر اور یہ اس پشت سنکیت کچھ مہینے پہلے سوچنا پساران منتعلے کی طرف سے دیے گئے تھے کہ ایسے ویڈیو پر ایسے سوشل میڈیا کھاتے پر نظر رکھی جا رہے ہیں اور ان پر کاروائی کی جائے گی اور تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کے فیصلے سوچنا پساران منتعلے کی طرف سے لیے جا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ گلت خبریں یا بھرامک خبریں اگر کوئی پھیلاتا ہے یا پھر کئی بار سوشل میڈیا کھاتے میں یا کسی ٹی وی نیو چینل یا کسی پیپر میں کوئی گلتی سے خبر چھب بھی جاتی ہے اس کے لئے بھی ہم جانتے ہیں کہ سوچنا پساران منتعلے کے پی آئی بی نے ایک پی آئی بی فیکٹ چیک شروع کیا ہے جس میں اگر کوئی گلت تت یا کسی ٹوٹر کھاتے سے یا کوئی خبر پساریت ہوتی ہے جس کا صحیح تت سے کوئی لیلہ دیرا نہیں ہے تو اس کے فیکٹ چیک کیا جاتے ہیں اور اس پر ایک باقاعدہ یہ جاری کیا جاتا ہے کہ جو پساریت کی گئی خبر ہے ٹوٹر کے مادہم سے یا کسی اگر مادہم سے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ ایک پہل بھی کی گئی ہے جس سے کی صحیح سوچنا تت پرک سوچنا لوگوں تک پہنچے اور صحیح صحیح جانکاری تمام سمچار چینلوں کے مادہم سے تمام سمچار پتروں کے مادہم سے دیجیٹل جو میڈیا ہے سوچل میڈیا دیجیٹل میڈیا کے مادہم سے پہنچے اور اگر کوئی بھرامک خبر فیل رہی ہے درودہ ہم جانتے ہیں کہ ایک خبر اگر اچانک دیجیٹل میڈیا کے دور میں پرساریت ہوتی ہے تو اس کو روکنا بہت مسکل ہوتا ہے تو ایسے میں پی آئی بی فیکٹ چیک کے مادہم سے یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلط خبر پرچاریت ہوتی ہے تو اس سے ترنت بتایا جا رہا ہے کہ یہ خبر غلط ہے اس کے طرح تصحیح نہیں ہے اور یہ غلط سروت پر آدھاریت ہے دوسری طرف جو پروپوگنڈا پھلانے والے ہیں جو ایسے یوٹیوب چینل ہیں جو دیش بروہدی پروپوگنڈا پھلانے رہے ہیں جو ان کے ویڈیو میں کچھ غلط کنٹنٹ ہے دیش بروہدی ایک طرح سے دیکھیں پروپوگنڈا کسی سمیدنسل ویسائے پر پھلانے رہے ہیں ان کو بلوک کرنے کی بھی کاروائی کی جا رہے ہیں اس کے تحت آج دس یوٹیوب چینلوں کے پیتالیس یوٹیوب ویڈیو کو بلوک کیا گیا ہے جن کی کل ویورسپ ایک کرون تیس لاک سے جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ایک پینی نظر رکھی جا رہے ہیں بلکل پینی نظر رکھی جا رہی ہے قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان قدموں کے اگر اب بات کریں تو کیا ہوتا ہے جیسے سرکار نے اگر نردیش دیا شیلیندر تو کیا نردیش دینے کے ساتھ ہی جو یوٹیوب ہے یا اس طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہ اپنے کنٹنٹ کو ہٹا دیتے ہیں یا اس میں کچھ سمجھ بھی لگتا ہے شیلیندر ایکاؤنٹ ہے یوٹیوب کو ان کو دیسہ نردیش دیا جاتے ہیں یا پھر ٹوٹر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ امک کھاتا اسے اس پر جو کنٹنٹ پرسارت کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے اور ان کو بلک کرنے کی کاروائی کی جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اعلان کے ساتھ ہی کئی بار یہ ویڈیو اپلوڈ جو ہوئے ہوتے ہیں انہیں بلک کر دیا جاتا ہے انہیں ہٹا دیا جاتا ہے شیلیندر بہت بہت شکریہ آپ کا اس خبر پر جوڑنے کے لیے اور وستار سے جانکاری دینے کے لیے تو ہمارے سمادہ تا شیلیندر ہم سے جڑے ہوئے تھے اور جانکاری دے رہے تھے کہ اندر سرکار نے ایک بار پھر سے یہ کڑا قدم اٹھایا جس میں دس یوٹیوب چینل کے جو پیتالیس ویڈیو ہیں جو آپتی جنک ویڈیو تھے جو دیش ویروتی پرچار میں لگے ہوئے تھے ان کو بلک کرنے کا نردیش دیا ہے اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اور بڑی خبر کی طرف اور وہ بڑی خبر ہے راجستان کانگریس پر چھائے سنکٹ کی راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت کے کانگریس ادھیاکشپد کیلئے نامانکن بھرنے کی تیاری تو ہے اور ان کی جگہ مکہ منتری کے روپ میں ہائی کمان کی پسند سچن پائلٹ ہیں لیکن گہلوت گھٹ پائلٹ کے نام پر ناراض ہو گیا ہے ویدھائک دل کی بیٹھک سے پہلے ہی گہلوت گھٹ کے قریب نبے ویدھائک اپنا استیفہ دینے کے لیے ویدان سبح کے ادھیاکش ڈاکٹر سی پی جوشی کے گھر پہنچ گئے تھے خادیا پورتی منتری پرتاب سنگھ خاچری آواز نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس تو بانوے ویدھائک ہیں اور ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ بغاوت کرنے والے لوگوں میں سے کسی کو مکہ منتری نہیں بنایا جائے حالانکہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آگامی 19 اکٹوبر تک راجے میں کانگریس ویدھائک دل کی بیٹھک نہیں ہوگی اب یہ بیٹھک کانگریس ادھیاک شناؤ پرنام آنے کے بعد ہی ہوگی خون پسی نہ بہت دیں گے جان دے دیں گے اپنی لیکن ایک پریوار میں کیا سو سے زیادہ ہے میلے ڈیموکریسی میں تو سنکھیابلز کے آدار پر فیصلے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہماری باہونا سنو گیلوز صاحب نے کہا میں تمہارا ابھی بھاوق ہوں وہ بھی ہماری باہونا سنے سونیا گاندھی جی راہول گاندھی جی اور پارٹی آل اکمان اس لیے میں خود کھڑکے صاحب اور ماکن صاحب سے مل کر آئے میں کہا ڈوٹا صاحب جی آپ چلو انہوں نے بات کی فون بھی وہ جانی نہیں دے رہے کسی کو بولے صاحب عدیق جی کیا چلو ہم رشتیفہ دے دیں گے لیے ہماری بات سنو لوگ تنتر میں جب چناؤ ہوتا ہے تو فیصلہ ووٹ کی گنتی سے ہوتا ہے تو ووٹ کی گنتی سے فیصلہ کر لو تو راجستان میں کانگریس زبردست راجنیتک سنکٹ میں ہے اور اس پر کیندری منتری انوراگ سنگھ تھاکر نے ہیماچل کے کانگڑا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جوڑوں میں منورنجن کم ہوا تو اب راجستان میں بھی شروع ہو گیا ہے راج میں سرکار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کانگریس صرف ستہ کا سکھ بھوگنا چاہتی ہے جنتہ کی سیوہ نہیں کرنا چاہتی کانگریس میں نہ دشا ہے اور نہ ہی نیتا ہے مجھے لگتا ہے انٹرٹینمنٹ بھارت جوڑوں میں کم ہوا اب راجستان میں بھی شروع ہو گیا راجستان کی حالت یہ تھی کہ پچھلے چار ورشوں میں راجستان کی دردشہ کر دی ہے روز کوئی نہ کوئی نئی گھٹنا گھٹتی ہے اوپر سے یہ کانگریس کی لڑائی یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کانگریس کی لئے کبھل کورسی پیاری ہے جنتہ کی سیوہ نہیں وہ کبھل ستہ کا سکھ بھوگنا چاہتے ہیں سیوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہیں بھاج پاکستان صدر راجی وردن سنگرہ تھوڑ نے راجستان کانگریس میں مچھی کھلوالی پر کٹاکش کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اس ناٹک اور جھگڑے میں راجستان کی جنتہ پس رہی ہے ایک دن سمسیہیں کانگریس ہو جائے گی اور کانگریس سمسیہ ہو جائے گی ان کی بھرشت راجنیتی کی نیو میں اب دیمک لگ گئے ہیں دیکھیں کانگریس کے اندر لوگتندر کبھی تھا ہی نہیں انہوں نے دیش اور پارٹی ڈکٹیٹرشپ سے ہی چلائی ہے اور جب جب یہ ناٹک کر آئے ہیں لوگتندر کا تو یہ دلی سے دولت آباد کا جو یہ ناٹک بند کریں اور واقعی میں راجستان کو راحت دینے کے لیے اسلیمت تیاک پتر دے دیں تو راجستان میں کانگریس گہرے سنکٹ میں ہے ہمارے سمادہ تا کمار آلوک ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آلوک جس طرح سے راجستان کا گھٹنا کرم چل رہا ہے اس سے لگتا ایک بار پھر سے یہی ہے کہ کانگریس کے جو کیندری نترتو کا اقبال ہے اس پر ایک بار پھر سے سوال یا نشان ہے میں بلکل آپ نے صحیح کہا ایک کلم کا گانہ ہے لاجن جی یہ عزیب دادتا ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم نہ تم سمجھ سکے نہ ہم سمجھ سکے یہ گانہ کانگریس پارٹی پر لاغو ہو رہا ہے اور میں ایک میں آپ کو بتاؤں کی اشوک گہلوز کو سب سے بڑے راہول گانڈیا چونیا گانڈی کی دروار کے سب سے بڑے مطلب وہ پریمی آنمی سے اس لئے انہوں نے کونگی سے ادھش کے رکیم کو نامید کیا جی لیکن اب جو ہے اب جس طریقے سے راہیس خان کا پریم ہے ان کا اور جس طریقے سے سرسیل پائلیٹ کو درچندپت کا سمرتھن ہے وہاں پہ اتنا گڑ بڑ جالا ہے چاہے جو بھی ہو چاہے ان کے جو بھی ملنٹر ہو چاہے جو بھی ہو چاہے جو بھی ہو بلکل علج گیا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آلوک اس خبر پر جڑنے کے لئے آگے بھی اس خبر پر رہے گی نظر لیکن فیلحال بہت بہت شکریہ اور اسے کے ساتھ آج کے خبر پر نظر میں اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دی جنمتی لیکن دیری نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نوازکار موسیقی